اسلام علیکم فرینٹ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں جی سیکیورٹی علارم سسٹم پہ وہ کیسے فٹ ہوتا ہے اور کس سال لگاتے ہیں دیکھئے ویڈیو میں دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں پہلے کلپے کلک کریں تاکہ آپ کو آرہ شیوڈیو ملے یہ ہے جی نیو کار علارم سسٹم بلکل نیو ہے ایس کمپنی کا ہے جو آپ سمیں دیکھ رہے ہیں جو ڈن تو آن بوس کرتے ہیں اس کو آن بوس کرتے ہیں یہ اس کی وائر ہے یہ اس کا کنٹرولر ہے یہ آن ہے یہ اس کا سیسر ہے اور یہ اس کی رموٹ ہے اس میں دو رموٹ آئی ہیں یہ بلاک کر رہے ہیں بڑا پیارا رموٹ ہے یہ سنسر ہے کہ جب گاڑی کو کچھ چھیڑے جب اس لاک ہوئی ہو گاڑی کو کچھ چھیڑے تو وہ سیرن بینا شروع ہو جائے گا یہ جو ہارن ہے یہ آن ہو جائے گا اور بتا دے گا گاڑی بارے کو کہ ہاں بھائی کو گاڑی کو چھیڑ رہا ہے کھول رہا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے اور یہ وائرنگ ہے اس کی کیسے فٹ کرتے ہیں اور کس طرح گھائی جاتی ہے یہ ہے کنٹرولر جو پورے سسٹم کو کٹرول کرتا ہے یہ اس کی وائرنگ ہے یہ اس کی ریلے ہے اس کیوٹی ریلے یہ آج سارا میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح گھائی کرتے ہیں دیکھاتا ہوں جی آپ کو بائر یہ بائر کیسے اس کو چیک کر رہا ہے یہ آپ کی ہے ریڈ وائر یہ آئے گی پلاس پہ بیٹری کے پلاس پہ یہ ہے بلاک وائر دیکھ رہے ہیں آپ یہ آجائے گی مینس پہ ٹھیک ہے جی پنک وائر جو اس کی آیا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پنک وائر یہ سائیڈ پہ پنک وائر جو آج جائے گی اس کی آرنگ پہ ایک آرنگ کا آجائے گا گراوند گراوند ہو گیا ٹھیک ہے جی شور کر رہی ہے یہ وائرس کی جو ہے ڈور سوچ کی ہے اس کو ہم یہاں لگا دیں گے گراوند پہ کیونکہ ڈور سوچ جو ہے وہ جاتا ہے گراوند آپ یہ شور نہیں کرے گی یہ انلاک ہوگی آپ یہ شور نہیں کرے گی آٹومیٹکلی لاک نہیں ہوگی جب دور کھل جائے گا آٹومیٹکلی لاک نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہ موٹر ہے یہ دو وائر ہیں سنٹر لگنگ کی ایک وائر وائٹ بلیک ایک سے وائٹ یہ ہیں سنٹر لگنگ کی دو وائر ٹھیک ہے جی اور میں یہ رموٹ سے لاک کر رہا ہوں انلاک کر رہا ہوں مگر موٹر موگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کو کیسے موگ کریں گے یہ چار وائر جو ہیں یہ سنٹر لگنگ کی ہیں ییلو بلیک اورنگ بلیک اورنگ بلیک اورنگ بلیک اورنگ یہ جو وائرز ہیں یہ سنٹر لگنگ کی ہیں جو ییلو وائرز ہیں ان کو کر دیں گے گراؤنڈ اور جو اورنگ وائرز ہیں وہ لگا دیں گے بارہ بڑھ کرنڈ پہ جو اگر آپ نے ریلے سنٹر لگنگ والی نہیں لگانی تو اگر آپ برام مطور اور مرکس آمار صرف ترکو گلیک پہ بڑھ کرنا بچک دے گئی ہیں اگلی وائرنگ پہ بڑھ پڑھ بڑھ بڑھ یہ سارا سوچ مینیزر کیوں لیا ہے بایر اس طرح بایر چیک کر سکتے ہیں آپ آپ لگاتے ہیں گاڑی میں آپ پڑھ کرتے ہیں گاڑی میں یہا جی گاڑھی کیا سپیکٹرا اس میں پڑھنگ کریں گے یہ محمدی ڈیڑی والوں کی ہے ہاڑی کا بہت برا حال ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریموڈ لگوانا ہے اس میں یہ پہلے اس میں لگا ہوا ہے اب لگائیں گے اس میں نیا یہ ہے کڑیلے یہ جو دو موڈی بہرنا نہیں والی گرین یہ اگنیشن سوچ کو کٹ کرنے کے لیے جب گاڑی لاکھ ہو جائے گی تو اگر کوئی اس کو اللہ کی یہ بغیر کھولے گا تو اگنیشن سوچ آن نہیں ہوگا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی یہ سوچ کا کرنٹ ہے یہ یہ وائٹ جو وائر ہے وائٹ یہ سوچ کا کرنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ سکیورٹی کی وائر ہے جو اسی یو سے آئی ہے جو اسے کنٹرولر سے آئی ہے یہ تو لگاتے ہیں اس کو یہ اگنیشن سوچ کی وائر آ رہی ہے یہ دونے طرف سے اس کو کٹ لیا ہے اور چھیل لیا ہے جس ٹیم اگنیشن سوچ آن کریں گے آن نہیں ہو رہا یہ سوچ آن نہیں ہو رہا ٹکے جی آپ اس کو یہاں پہ سکیورٹی جنے لگائیں گے یہ اگنیشن سوچ کا کرنٹ آ رہا ہے یہ کرنٹ آ کے جا رہا ہے وائرنگ وائرنگ میں فیوز بوکس میں میٹر میں جیسے اس سوچ آن کریں گے یہ آن ہو گیا سوچ آن ہو گیا ابھی کوئی وائر لگائی ہوئی نہیں ہے صرف دو لگائی ہیں دین وائر یہ اُلٹی ریلے ہوتی ہے یہ آف ہونے پہ کرنٹ کو آن کر دی ہے اور آن ہونے پہ کرنٹ کو غیب کر دی ہے اسے کہتے ہیں سکیورٹی ریلے اب دو وائر جو رہے گی ہیں اس کی ایک اس کی سکیورٹی کی ہے جیلو وائر یہ سکیورٹی کی ہے اور یہ سوچ کا کرنٹ ہے سوچ کرنٹ اس کو لگا دیں گے ہم یہاں پہ یہ ہے اور یہ آ جائے گی رابورٹ کنٹرولر میں سکیورٹی ریلے ہے اس میں آگا ہے سکیورٹی بائر ہے یہ جو دو براؤن ہیں یہ آپ لگائیں گے ایڈکیٹر کے ساتھ لیفٹ ایڈکیٹر اور رائٹ ایڈکیٹر یہ ہے لیفٹ ایڈکیٹر اور رائٹ ایڈکیٹر یہ رہا ہے یہ جو آ رہے ہیں بلو وائر یہ دور سوچ کی ہے دور سوچ کی یہ آگی دور سوچ یہ چیک کرنا بڑا ازی ہے آپ پہلے چیک کر لیں گے یہاں پہ کونسی ایڈکیٹر کی دو وائرز ہیں ٹیسٹ لیفٹ ایڈکیٹر جلا کے ٹھکی جی جیسے کہ میں ہاں ٹیسٹ لیفٹ ایڈکیٹر لگاتا ہوں تو ٹیسٹ لیفٹ ایڈکیٹر لگا چیک کر لوں گا تو یہاں اس کی تو آر ایڈی یہاں ویس نکلی بھی تھی دو دو یہ لگی ایک آگئی دور سوچ کی آگئی اور یہ آگئی یلو سکیوٹی رلے پہ آگئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ وائٹ ویسے تو ڈرائی گرام میں یہ آف سوچ کی ہے مگر یہ ہم دے دیں گے سوچ کرنٹ میں یہ سوچ کرنٹ جیسے سوچ کرنٹ کریں گے اس میں آیا گرانٹ یہ وہاں لگا دیں گے سوچ کرنٹ میں ٹیک ہے جی یہ اچھا اور یہ آگئی سکیوٹی ہارن کی جو ہارن بولتا ہے پینک یہ وہاں لگ گئی بہر چلی گئی ہے یہ بہر گئی ہے میں دے ساتھوں آپ کو بہر کان لگ گئی ہوئی ہے اور یہ ہے ٹرنگ کی یہ ہے ٹرنگ کی اس میں ٹرنگ کا اپشن نہیں ہے کیونکہ اس کی جو ڈگی ہے وہ الیکٹرک نہیں ہے جس گاڑی میں الیکٹرک ٹرنگ کو اس پر لگانے کے لئے اور پھر آپ وہاں موٹر لگا کے بھی چلا سکتے ہیں مگر ضرورت نہیں ہے ٹرنگ کی اگر کسی کو ضرورت ہوتا تو لگا سکتے ہیں ہاتھ بھائی زیادہ سے یہ آپ ریڈ کر دیں گے بڑا بول کرن کے ساتھ اور بلیک کر دیں گے بارڈی ارتھ گراؤنڈ کر دیں گے اس کو یہ ہے کہ سنٹر لاکنگ لاک اون لاک کیسے ہوگا یہ لگا لیں گے یہ ہے ٹھیک ہے جی اس میں آر ریڈی رنے لگی ہوئی ہے سنٹر لاکنگ والی وہ یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو وائرز ہیں ایک گراؤنڈ ہے ایک گراؤنڈ ہے اور ایک بڑا بولڈ ہے ٹھیک ہے جی پھر دو وائرز کے اندر جو ہیں وہ لاک اون لاک کی ہیں اور جو دو وائر ہیں وہ چاروں دروازوں کے موٹر کی ہیں موٹر کی ہیں تو اس کا جو کی ایس پوٹر یہ وہ ہے یہ اس پیکٹر ہے گاڑی یہ ہے یہ اس پیکٹر ہے تو پلاننگ گاڑی ہے یہ ہمارے ساتھ گری والے ہیں ان کی یہ ہے انہوں نے شوق سے رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کا ریوی بھی دوں گا ذرا پورا آگے ذرا کھاؤں گا میں آپ کو تو دو وائرز کی موٹر کی ہے اس کی جو مین ڈور ہے اس میں موٹر نہیں آتی ہے موٹر آر لیڈی لگی ہوئی ہے اس میں یہ یہ یہاں پہ دو وائر کونسی لانی ہے اور اس کی جو سنٹر لگنگ کی کنیکشن ہے یہ میں آپ کو کیسے کرنے ہیں کیونکہ جو اس کی یہ لگی ہوئی ہے ریلے یہ لاک اون لاک کے لیے اس کو ارز چاہیے تو ہم ارز چاہیے لیں گے سنٹر لگنگ کی وائر سے یہ دیکھیں جی آپ یہ جو ہے نا ییلو بلیک اور ییلو یہ ہم لگا لیں گرونڈ پر گرونڈ کرنی ہے یہ ہم نے گرونڈ کر دی یہ گرونڈ کے وائر آرہی ہے ارز کی وائر آرہی ہے اس پہ ہم نے یہ لگا لیا اس کو یہ رکھا لیا ہے اور یہ اب ہم کاٹ دیں گے اب ان دو وائر کی ضرورت نہیں ہے کیوں آرہیڈی سے لے لگی ہوئی ہے اس کی سنٹر لگنگ لگی ہوئی ہے تیز موٹریں اس کی وجہ لگی ہوئی ہیں اس گاڑی میں جس گاڑی میں سنٹر لگنگ آتی ہے ربورٹ نہیں آتا اس میں آپ کو یہ دو وائر آپ ختم کر لیں گے اگر آپ رنے کے ساتھ نہیں بھی لگانا چاہتے نہیں لگانا چاہتے ان دو وائر کو کرنٹ دے دیں گے یہاں سے کرنٹ دے دیں گے اور یہ دو وائر جو ہیں یہ موٹر کی وائر دیں گے یہ یہ دو یہ آپ سیدھا موٹر پر لیں گے سیدھا موٹر پر لیں گے جیسے ہی لاغ بھوک کرے گا تو سب دروازے لاغ ان لاغ ہو جائیں گے مگر اس میں لگی ہوئی رلے اور گرنکشن ہوئے ہوئے ہیں تو لہذا ہم اس کو اس طرح کریں گے اس کو ہم گراؤنڈ کر لیں گے صرف پس سر لگنگ کی دو وائر کو یلو اور یلو بلیک کو ہم گراؤنڈ کر لیں گے یہ وائر ہے اورنی وائر اورنی وائر جو ہے یہ ہم لگائیں کہ بریک والے سوچ پہ ہے یہ لگا ہوا بریک سوچ ہے اس کے اس کے جو کرنٹ اس پہ لگائیں گے جب بریک ماریں تو کرنٹ اس میں آئے تو اس طرح بھی لگائیں گے بریک مارنے پر جس طرح میں کرنٹ آئے اس پہ یہ لگا دیں گے تاکہ جیسے ہی بریک ماریں گے اٹومیٹکی لاک جو ہے وہ گاڑی جی ہے وہ لاک ہو جائے گی یہ جو بائر ہے اورنگ ٹھیک ہے جی یہ دو چھوڑ دی ہیں کیونکہ اس کو گراؤنڈ کیا ہے جو ییلو بلیک اور ییلو ہے اس گاڑی میں اپنے گاڑی یہ تھوڑا فرق ہے اگر آپ انڈا سٹی میں جارہا میں اگر لگائیں سسٹم تو آپ کو ایک موٹر لگا نہیں پڑتی ہے صرف اور صرف مین ڈور میں مین ڈور میں آپ ایک موٹر لگا دیں گے تو ادھر سے ہی موٹر اگر لاک ہو جائے گی تو وہ سارت روڑوں کو لاک کر دیں گی ان لاک ہو جائے گی سارت روڑوں کو ان لاک کر دیں گی مجھ fique back اگر ناک فردا لگائیں گے وہ بھئیٹ اور اگر تو اگر آپ اس روڑوں کو سارت روڑ everybody أنا بھائی róp روڑ میر холод آ اگر سارت روڑ بھائی سارت روڑ سارت روڑ احمی سارت روڑ encies گاڑی ہو گئی لوگ دروادہ کھلا ہوئے دور سے چون ہے کچھ سیکنڈ بار گاڑی شور کرے گی کہ دروادہ کھلا ہوئے اس کو بند کریں پھر انلاک کریں گے پھر یہ گاڑی سٹارٹ ہونے سٹچ ہو گیا آف گاڑی کر رہی ہے شور اس کے مطلب ہے سکیورٹی لے جو ہے وہ آن ہو گئی ہے اور اس نے سٹچ کو آف کر دیا اور یہ ہم انلاک کریں گے اس کو اور سٹچ بھی آن ہو گیا اور گریان لگ ہو گی جو آری ہو گی چکی 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 اس میں ٹھوڑ رہا گاڑی کو کام ماشا رہا مکمل ہو گیا سارے فنکشنس کے کام کر رہے ہیں گاڑی اے ون ہو گئی لاکھ ان لاکھ سبسٹیپس کا کام کر رہے ہیں ویڈوش لگی ہے چینل تو سبسکرائب کریں بیل ایک انترکلک کریں نماز پائنٹم کیم کریں اللہ حافظ